دوستوں آج تاریخ یاد کر لو جولائی 22 تاریخ ہے اور آج کی ڈیٹ میں کینیڈا کی امیگریشن انڈسٹری میں ایک تہلکہ مجانے والی ایک نیوز کا ایک آگاز ہوا ہے اور وہ کیا ہے اس سے شروع کرتے ہیں گوگل سے اس میں میں ٹائپ کروں گا سیف تھرڈ یہ پہلے ہی پر آ گیا سیف تھرڈ کنٹری اگریمنٹ اور اس کے بارے میں اگر میں دیکھتا ہوں کہ نیوز کیا ہے تو اس سے معلوم پڑ جائے گا کہ نیوز کیا ہے سب سے پہلے ہی اوپر آ رہا ہے فیڈرال کورڈ رولز کیانیڈا یو ایس سیف تھرڈ کنٹری اگریمنٹ اور اس کے بارے سارے سارے وہ دیا ہے تو پہلے سے ہی سے شروع کر لیتے ہیں آپ کے سامنے میں گوگل سے ہی شروع کر رہا ہوں اور یہ نیوز شو کر رہی ہے یہ آئی ہے آپ کی گلوبل نیوز میں سیف تھرڈ کنٹری اگریمنٹ کو انکانسیٹیوشنل کہہ دیا ہے کورٹ نے جولائی بائیس کو آج دیکھ رہا ہے اپ ڈیٹ ہے اور سب اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ بھی ٹائپ کر کے اب یہ سیف تھرڈ کنٹری اگریمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں ہی تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں سکرین پہ دیکھ رہا ہوں گورنمنٹ آف کینڈا کی ویب سائٹ پہ ہے سب کچھ لیگل ڈاکمنٹ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں باقی میرے اپنا کوئی پرسنل اپین نہیں ہے اس میں ہوتا کیا تھا کہ جب لوگ ریفیوجی اپلائی کرتے تھے کینیڈا میں تو یا تو آپ ڈریکٹلی فلائی کر کے کسی کے پاس آلریڈی بیسٹر ویزا ہے افغانستان پاکستان انڈیا سے کہیں سے آکے فلائی کر کے یہاں پر وہ ائرپورٹ پہ کہہ سکتے ہیں ہم تو شرنارتی ہیں ہم تو ریفیوجی ہیں تو وہاں پر وہ اپلیکیشن کر سکتے تھے لیکن جو امریکہ سے آ رہے ہیں سپوز کوئی پہلے امریکہ میں رہتا ہے اور امریکہ میں ان کو کوئی پرابلم ہے اور امریکہ سے کینیڈا میں اپلائی کرتے تھے تو وہ نہیں کر پاتے تھے بیکاوز آف سیف تھرڈ کنٹری اگریمنٹ اس کا پرپس یہ تھا کہ اگر آپ کو ریفیوجی چاہیے ہے اگر آپ کو اس کنٹری میں پرابلم ہے تو اب امریکہ میں ریفیوجی کر لو تو بہت سارے لوگ کرتے تھے اس کو کہتے تھے شاپنگ فور ریفیوجی اگر امریکہ میں نہیں ہوا تو وہ کہتے ہیں چلو بھئی کینیڈا ٹرائی کر لیں تو اس کے لیے ایس ٹی سی اے بنایا ہے اور یہ آپ دیکھو ایس � اس کے لیے ایس ٹی سی پہلے بات چل لی تھی ان کی اور پورا اگریمنٹ دیا ہوا ہے آپ اگریمنٹ کو اگر پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو پورا اس میں سگنیچر جس کے جو اس ٹائم میں سائن کیا سب کو دیا ہوا ہے تو اس کو آپ گوگل کر کے آپ پورا اس کا اگریمنٹ کو پڑھ سکتے ہو پرپس اس کا یہ تھا کہ اگر آپ امریکہ آ رہے ہو تو بھائی صاحب آپ واپس امریکہ جاؤ کینڈا کو میں آ رہا ہوں سوری کینڈا آ رہا ہوں امریکہ سے تو آپ واپس امریکہ جاؤ وہیں پر کرو لوگ کیا کرتے تھے کہ وہاں کا اسائلم اگر پاس نہیں ہوا تو کہتے چلو بھی کینڈا ٹرائی کر لیتے ہیں اور کئی بار لوگ کینڈا میں بھی ایسے آتے تھے کہ جن کا کینڈا میں پاس نہیں ہوا تو وہ وارٹر کاؤس کر کے امریکہ چلے آتے تھے وہاں ٹرائی کرتے تھے یہ سب یہ شاپنگ کو روکنے کے لیے ایس ٹی سی اے بنا تھا اور یہ طبقہ بنا ہوا ہے تو آج جو آپ کو یہ نیوز ہم نے جو بتائی ہے وہ ہے کہ ایس ٹی سی اے انکونسٹیٹوشنل ہے that means کہ اگر آپ کو امریکہ سے یہاں پر کینڈا میں کرنا ہے تو آپ کر سکو گے یہ بہت بڑا ایک ریولوشن ہے بہت بڑا یہ چینج ہے اور اس کے بارے میں یہ کیسے ہوا کیا ہوا اس کا اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اس کا ایک جو آج جو ججمنٹ ہے ججمنٹ میں بتا رہیتا ہوں فیڈرل کورٹ کی ویب سائٹ بھی دیا ہوا ہے میڈم جسٹس مکڈانلڈ کا یہ سکسٹی ٹو پیج کا ججمنٹ ہے اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ اس کو بھی ڈاکٹ نمبر کو کوپی کر کے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فورہ سائٹیشن نمبر کو کوپی کر کے آپ گوگل پر ڈالو تو آپ یہ پڑھ سکتے ہو اگر آپ کو رات کو نین نہیں آتی تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہو آپ کو اچھی نین آ جائے گی کافی کچھ اس میں لیگل مٹیریل ہے میں سارا کیس تو آپ کو پڑھ کے سناؤں گا نہیں کیونکہ it has no point پر اس کی جو سمری ہے سمری پر چاہتے ہیں ہم لوگ سمری کیا کہہ رہی ہے سمری پر دیکھتے ہیں سمری یہاں پر اس ویب سائٹ پر دکھ رہا ہے ہمارا ایک چارٹر ہوتا ہے چارٹر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بعد میں بات کریں گے چارٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو کینیڈا آپ کے رائٹس کو پرٹیک کرتا ہے that is what is the reference to charter right now تو اس میں دیکھتے ہیں آج کیا کیا ہوا کیسے کیسے ہوا تو اس سے میں بتا جاتا ہوں کہ ایک اور یہ بات تھی پہلے کہ اگر آپ امریکہ سے کینیڈا آ رہے ہو ریفیوجی اپلائی کرنے کے لیے تو آپ کو port of entry پر اگر آپ آتے ہو port of entry مدلکہ جہاں پر immigration کا office بنائے کینیڈا کا تو وہاں سے کرتے ہو تو وہاں STCA لاغو ہوتا ہے that means کہ اگر آپ وہاں پر آوگے تو آپ کو منع کر دیں گے تو لوگوں نے loophole نکال دیا کہ جو port of entry کی بیچ میں جیسے جنگل کا راستہ ہے جہاں open ہے جہاں پر کوئی office نہیں بنائے جو immigration کا وہاں سے آ جاتے ہیں اور وہاں سے وہ کر لیتے ہیں بہتوں کے پاس ہو گئے ہیں کسی کے نہیں پاس ہوئے لیکن وہ آپ کو ان کو claim ایک لینا پڑے گا ان کو آپ کو سننا پڑے گا لیکن port of entry پر جب آتے ہیں تو آپ کو port of entry میں وہیں سے وہیں واپس کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ جیسے لائٹن امریکہ کے میکسکو کے وینیزوالہ کے نکراغوا کے پہلے امریکہ آئے امریکہ میں ان کا پاس نہیں ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو وہاں try کرتے ہیں کینیڈا میں تو وہ کینیڈا کے لینڈ بورڈر پہ آگئے لینڈ بورڈر پہ جب آتے ہیں تو سی بی ایسے والے انہوں نے منع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ لوگ واپس جاؤ آپ کے فائل ہی نہیں لے سکتے ہیں so that was the initial challenge کہ بھی اس کو کیسے روکا جائے اور جب سے وہ ٹرمپ صاحب آگئے ہیں تو بہت سارے جو کلیمنٹ سے انہوں نے کہا کہ ہم کو جواب واپس بھیجتے ہو تو امریکہ والے ہم کو جیل میں ڈال دیتے ہیں that means کہ it is not a safe country امریکہ is not a safe country انہوں نے کہا اور اس کے بیس پہ انہوں نے ایک لیگل challenge نکالا ہے جو آج یہ لوگ جیت گئے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں یہاں پر کیا میں پڑھ کے سنا ہوں آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں سے بیلیٹرال pact implemented in 2004 was originally touted by both canadian u.s. officials as a way to curb asylum shopping however critics have long argued that the u.s. asylum system is cruel and inhumane especially under the trump administration اگر آپ کو فائل ہم نہیں لیتے نہیں لیتے تھے پہلے یہاں پر آپ پتہ نہیں آج سے کیا ہوا جب فائل نہیں لیتے تھے تو آپ کو سپیتے تھے امریکہ والے آپ کو ڈال دیتے تھے آپ کو ڈیپورٹ کر دیتے تو جو claimants ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت cruel ہے inhuman ہے اس لیے ہمیں کینیڈا میں فائل کرنی چاہیے اور ہماری فائل up low more than 50,000 asylum seekers have come here via the u.s. 50,000 سے زیادہ لوگ asylum seekers امریکہ سے یہاں آ چکے ہیں in the past two years only اور جب ان کو medical law security screening ہو جاتی ہے تب ان کے پاس work permit اور ہیلتھ کیر مل جاتا ہے جب تک ان کا ڈیسیشن نہیں ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں چلو بھی کم سے کم کام کر کچھ پیسہ تو کمائے جب تک گند ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو یہ یہ جرور ہے اس کو میں روک دیتا ہوں بھائی یہ کون ہے پر ساری فور دی ڈیسٹرمنس بیچ میں کال آگے تھی کسی کی تو میرے کو کاٹنا پڑا ابھی کیلئے تو یہ دیا ہوا ہے آپ اس کو پڑ سکتے ہیں گوگل پر کر سکتے ہو اس میں اس میں جو چکر یہ ہے کہ اگر تو کنیڈین گورنمنٹ نے اس کوٹ ڈیسیشن کو مان کے اپنی پولیسی چینج کر لی تو تو یہاں پر ایک فلڈ آ جائے ریفیوجیز کا ابھی بھی بہت سارے ریفیوجیز جو امریکہ میں بیٹھے ہیں وہ اس کوٹ کے اس کو طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ آپس میں آنونسمنٹ کر رہے ہیں کھل گیا کھل گیا کھل گیا کنیڈا کا سسٹم کھل گیا جتنے بھی ریفیوجی ہیں وہ کہہ دیں چلو کنیڈا ہے امریکہ میں ہماری دال کلنے والی نہیں ہے چلو کنیڈا وہیں پہ جا کے پکے ہوں گے تو یہ ایک ہونے والا ہے لیکن اس کے لیے پارلیمنٹ کو ایک جو law change کرنا پڑے گا اور judge صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو چھے منے دیتے ہیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں لائن 163 to allow time for پارلیمنٹ to respond I am suspending this declaration of invalidity for a period of six months for the date of decision اگر یہ چھ منے تک پارلیمنٹ نے اس کو amend نہیں کیا جیسے بھی انہیں کرنا ہے جس طرح سے ان کو change کرنا ہے اگر نہیں کیا تو یہ order ان کا چلے گا اور راستے کھل دائیں گے جو جو آئے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے کی ہوئے ہیں جی اب پہلے ریجیکٹ تھوپے ہیں تو ان کو دوبارہ سے وہ کرنے کو دے دیں گے تو یہ بہت بڑا ایک زلزلہ کہتے ہیں اس کو immigration کا ہو جائے گا سارے refugees یہاں پر apply کر سکیں گے تو یہ ہے اس ججمنٹ اس ججمنٹ کی اہمیت چھ مینے بعد معلوم پڑے گی جانوری 22nd آف 2021 تب پتا رفجیز versus canada اور سارے آج کل تو بھی گوگل پہ سارے آرہا ہیں تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں باقی آہ ای نو اکباروں میں جو نیوز آن لائن جو نیوز میڈیا ہیں وہ بھی دے رہے ہیں سو تینک ویرے مچ اپنے کومنس جرور میرے کو بتائیں کیا ہے کیا ہے آپ کے کومنس کیا سوچتے ہیں کہ رفجی کے بارے میں in canada اور you know i always read them and i will always reply them thank you very much